آج آپ دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے ہیں وہ دو ہزار انیس کے چناؤں کے سروے سے جڑا ہوا ہے دراصل انڈیا ٹوڈک گروپ اور ایکسس مای انڈیا کی اور سے ایک سروے کرائے گیا جس میں لوگوں سے پوچھا گیا کہ وہ دو ہزار انیس میں اپنا پردان منطری کسے دیکھنا چاہتے ہیں اس میں مایواتی سے لے کر اکھیلیش آدھا اور اکھیلیش سے لے کر کے موجودہ پردان منطری اور راحل گاندھی سبی کے نام شامل تھے اتر پردیش سے لے کر کے ساتھ اسٹیٹس میں سروے کرائے گیا اور خاص طور سے آج کا جو ہمارا فوکس ہے وہ اتر پردیش پہ ہے کیونکہ اتر پردیش کی اسی جو سنسادیہ سیٹ ہیں ان سبھی سیٹوں پر یہ سروے کرائے گیا اور اس میں تیس ہزار چار سو لوگوں نے حصے داری کی پندرہ ستمبر سے لے کر 19 ستمبر تک یہ کارکرام چلا جس میں انڈیا ٹوڑے گروپ اور اکسز مائی انڈیا کی طرف سے لوگوں کو انٹرویو کیا گیا ٹیلی الفانک اور اس میں پوچھا گیا کہ کیا وہ اپنا پردان منطری کس کو دیکھنا چاہتے ہیں کیا وہ نرےندر стран sad day को دیکھنا چاہتے ہیں기에 راحل گاندھی کو دیکھنا چاہتے ہیں یا اکھیلش یادو کو دیکھنا چاہتے ہیں یا میواتی کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنے پردان منتری کے طور پر تو یہ سب آپشن اس میں تھے اور لوگوں نے جو اپنی پردان منتری دیئے اس میں اتر پردیش میں اگر دیکھا جائے تو نریندر موڈی کو ایک بڑا جھٹکا لگتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دراصل 48 پردیشت لوگوں کو کہنا ہے کہ وہ نریندر موڈی کو پھر سے اپنا پردان منتری دیکھنا چاہتے ہیں حالانکہ اس سروے پہ کچھ سوال بھی اٹھائے جا سکتے ہیں کیونکہ اس سروے جو ہے الیکشن سے پہلے آیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کو ایک کیمپین کے طور پر بھی لیا جا رہا ہو کیونکہ راہول گاندھی کو اتر پردیش میں 22 پرتیشت ووٹ ملے ہیں مائیواتی کو 9 پرتیشت اور اکھلیش کو 7 پرتیشت جبکہ اگر ووٹ بینک کا حساب دیکھا جائے جو پچھلی بار ووٹس ملے تھے سماجوادی پارٹی کو اور بہوجن سماج پارٹی کو اگر ان دونوں کے ملے جائے تو قریب 45 پرتیشت ووٹ ان دونوں کو ملے تھے لیکن سوال اس چیز پہ اٹھتا ہے کہ کیا واقعی میں اس سروے میں جو ہے سبھی لوگوں کو شامل کیا گیا ہے کیونکہ 7 پرتیشت اکھلیش کو آنا اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ اتنا تو پرتیشت جو عام طور پر ووٹ بینک مانا جاتا ہے وہ صرف یادہ ہو ہے اور مسلم ووٹ بینک بھی کہیں نہ کہیں سماجوادی پارٹی سے جوڑا ہوا ہے اگر ادھر مائے واسی کو دیکھیں تو ان پر زیرو سیٹ آنے کے باوجود بھی 23 پرتیشت ووٹ تھا لیکن ان کو 9 پرتیشت دکھائے گا ہے لیکن ایک اور جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اتر پردیش میں جب لوگوں سے پوچھا گیا کہ کیا وہ موڈی کے کامکار سے سنتسٹ ہیں تو 37 پرتیشت لوگ اسنتسٹ بتاتے ہیں جبکہ اچھی خاصی ایک بڑی تعداد اپنے آپ کو مطلب ٹھیک تھاگ بتاتی ہے اور کوئی جواب دینے سے مانا کر رہتا ہے لیکن 37 پرتیشت 37 پرتیشت لوگوں نے ساف ساف طور پر یہ کہا اس سروے کے انسار بھی کہ وہ موڈی کے کام سے سنتسٹ نہیں ہیں تو اس پر سوال اٹھتا ہے کیونکہ حالانکہ ایم پی 36 گرڈ راجستان اور کرناٹا کا دیکھیں تو تھوڑا سا گراف بہتر ہے موڈی کا کیونکہ مدھر پردیش میں 56 پرتیشت لوگوں کا ماننا ہے کہ موڈی پردان منتری ہونے چاہیے 36 گرڈ میں 69 پرتیشت راجستان میں 57 پرتیشت لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ پھر سے 2019 میں اپنا پردان منتری نریندر موڈی کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں جبکہ کرناٹا کا میں 55 پرتیشت لوگ مانتے ہیں حالانکہ اگر دیکھا جائے تو کرناٹا کا کے چناؤں میں جو بی جے پی کا حال ہوا وہ آپ سب نے دیکھا لیکن تب بھی 55 پرتیشت لوگوں کا ماننا ہے کہ 2019 میں موڈی کو ہی اپنا اپنا پردان منتری دیکھنا چاہتے ہیں اس کو لے کر کے ایک اور چیز بھی جو آج کل رفیل ڈیل کا ماملہ چلا ہے اس پہ بھی لوگوں سے سوال پوچھا گیا تو 80 پرتیشت لوگ ایسے ہیں جو یہ ہی نہیں جانتے کہ یہ ماملہ کیا ہے سوال یہ اٹھتا ہے تو کانگریس کو اس پہ محنت کرنی چاہیے لوگ کو بتانا چاہیے کہ یہ ڈیل ہے کیا صرف گھوٹالا گھوٹالا چلانے سے کام نہیں چلے گا جنتہ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آخر وہ گھوٹالا کس طرح ہوا ہے کیسے ہوا ہے اور کیوں کیا گیا ہے اس پہ جب تک جنتہ جاگ رکھ نہیں ہوگی تب تک آپ کتنا ہی چلانے ہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے لیکن یہ بڑی خبار ہے کہ موڈی کو اتھتر پردیش میں 50 پرتیشت لوگ بھی نہیں چاہتے کہ وہ یہاں کے پردان منتری دوبارہ سے دیش کے بنے اور یو پی سے ہی ہو کر کے دیش کے پردان منتری پت کا راستہ گزرتا ہے یہ سب ہی راجنیتک لوگ جانتے ہیں لیکن اگر اتھتر پردیش میں بی جے پی کوئی جھٹکا لگ رہا ہے جہاں پہ بی جے پی کو کسی زمانے میں 73 سیٹ آئی تھی ان 73 میں سے اگر 80 سیٹ میں سے 73 سیٹیں بی جے پی جیتی تھی اور اس کے باوجود بھی اگر صرف 48 پرتیشت لوگ یہ مانتے ہیں کہ موڈی کو پردان منتری بننا چاہیے بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس سروے میں صرف 3000 لوگوں کے کمنٹ لیے گا ہیں لیکن آپ جو ہے وہ بڑی تعداد ہے اور ہمارے پروگرام کو اچھے خاصے لوگ دیکھتے ہیں تو ہم آپ سے ضرور درخواست کریں گے کہ آپ اپنا ویو ضرور رکھیں کہ کس کو ہونا چاہیے آنے والے سمیہ میں دیش کا پردان منتری کیونکہ جو آپ کا سروے ہوگا ہم اس کو بھی ایک پروگرام بنائیں گے اس پر بھی اور جو آپ کے کمنٹس ہوں گے اس پر ایک پورا پروگرام بنائے جائے گا کہ کتنے پرتیشت لوگ جو آن لائن پروگرام سے دیکھتے ہیں وہ کتنے پرتیشت لوگ موڈی کو اپنا پردان منتری دیکھنا چاہتے ہیں کتنے پرتیشت راہول گاندی کو یا اکھلیش کو یا مایواتی کو آپ اپنا کمنٹ ضرور کریں کمنٹ باکس میں جا کر کے کہ آپ 2019 میں کس کو اپنا پردان منتری دیکھنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہماری آپ سے درخواستے کہ اس پروگرام کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بہت بہت شکریہ